اسلام علیکم گائیز تو امید کرتی جی آپ ٹھیک ہوں گے خدا کے فضل سے جی میں بھی ٹھیک ہوں لیکن ٹھیک نہیں اس لئے میرے بلوک نہیں آیا تو مجھے ہوا تھا جی بخار دو تین دن ہوگی بس ایسے چل رہا ہے اس لئے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو اس کی وجہ سے جی مواز رکھ تو آج بس دل کر رہا تھا کچھ ہلک اپکل کے کھانے کا تو میں ان کا چل دال شاول بنا لیتے ہیں تو کافتین نے کچھ بنایا ہے؟ نیم تو یہاں نے لی جی دال اس کو ملند ہو کے اور پینجے میں اس میں ڈال دی ہیں لسن کے اور تھوڑی سی ہم اس میں نمک مچ چیٹ کریں گے صرف تھوڑی سی باقی ہم اس کا لیدہ سر تڑکہ بنائیں گی تو اس میں ہم اٹ کریں گے سب کچھ ٹھیک ہے جی ابھی میں نمک مچ چیٹ کر دیتے اپنے حساب سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھے جی میں نے صرف ہلکی سی سمی اٹ کی ہے ممک مچ اس لئے اس میں دال میں بھی رچ جائے اور ایک ہم دال جن کے سٹیک اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھ لیں جی دال ہماری ہو چکی تو اس میں میں نے لسن ڈالا تھا اس کو ہم اس کے ڈوئی کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے میش کر لیں گے کیونکہ تو یہ گل چکا ہے سارا یہ دیکھ لیں ایسے ہم اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے تو ابھی اس کا تڑکہ ہم بنائیں گے لائٹ چلی گی ابھی لائٹ آئے گی تو میں نے کچھ مسالہ گرانڈ کرنا تھا تو پھر آپ کو دیکھا گی یہ دیکھتے جی یہ میں نے دال کے لیے مسالہ کاٹ کر رکھا ہے پیاز اور چھوٹا سا ٹماٹر ہری مرچے تو ابھی میں نے جی اتکل لسن کو گرانڈ کرنا ہے وہ بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ جی میں نے سٹھا لیا تھا ابھی میرے دل کر رہا تھا میں نے کہا چلو کچھ آج یعنی کہ تھوڑا سا موہ کا ذائقہ ٹھیک کر لیں تو یہ میں کھانے لگی تو ابھی لائٹ آئے گی تو پھر ہم گرانڈ کریں گے پھر دکھاتے آپ کو تو یہ دیکھ لے جی گی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو پیاز میں میں نے ڈال دیا تھا تو پیاز اکڈال دیں گے اس کو ہلکا براؤن کر لیں گے یہ دیکھ لے جی پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے تو اب اس میں ہم نکمائٹر ایٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھ اچھا لسم bھائیٹ کر دیون CDs کا پیجھ ریئی ہے تو جی میں نے جی اچھا لسم پیپ کی علی ٹھیک ہے ہم میں مسائلے میں میں آڈ کر دی ہے تو مسالے جی ایک چمچ بھرکےال مرچوں کا پورڈر آدھا چمچ ہلدی کا اور آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی مرچوں کا پورڈر آدھا چمچ سکے دھنیا کاو پورڈر میں کیا سر сказ тр Crisis میں نے اس کو Bei کیا بات کرنے لگی تھی بھول گی ہاں جو دال میں میں نے مرچے اور مسالہ وہ اٹھ کیا تھا وہ میں نے تھوڑا سا کم اٹھ کیا تھا آپ کو بتایا یہ ہوگا کہ پھر ہم جب تڑکا لگائیں گے تو اس میں ہم یہ مسالہ اٹھ کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھ ہی ہم چکن کی اوپ بھی اس میں اٹھ کریں گے ٹھیک ہے اس سے بھی بہت اچھا ذائقہ تھا اگر آپ کو پسند دیں آپ ضرور اٹھ کریں نہیں پسند تو آپ نہیں بھی اٹھ کر سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم جلال مرچے بھی اوسا ہری والی مرچے اٹھ کر رہی ہیں ٹھیک ہے بریپ ریپیٹ میں نے لے لی تھی تین یہ کٹی تو دھنیا ہم اینڈ پہ اٹھ کریں گے دیکھیں جی کٹی ہوئی میں نے مرچے بھی اٹھ کی ہیں دادڑ والی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا زیرہ اٹھ کیا تو اب اس کو مسالہ کو اچھتی کیسے بھون لیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس میں یعنی کے دال میں اٹھ کریں گے ٹھیک ہے تو بہتی گائز مزے کی ٹیسٹی دال بنیں گی ٹھیک ہے آپ ضر اچھی لگے گی تو آپ ضرور کہیں گے جب آکے کسی نے دال بنائیں ٹھیک ہے جی تو پھر پینلوک ہم آپ کو دکھائیں گے چاول بھی میں نے ساتھ یعنی کے بناؤں گے تو پھر چاولوں کے ساتھ ہی آپ کو پینلوک دکھائیں گے ٹھیک ہے جی مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم دال میں اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لے جی ہم ڈالنے لگیں ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی دال ڈال کے دے پھر اس کو ہم کر رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لے جی میں نے دھنیا بھی اٹھ کر دی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سے میں نے دال چیک کی ہے وہ ہوتی مزے کی ٹیسٹی لگی ہے دیکھ لے جی ہمارے جی فینلوک دال چاب لوک کی تیار ہو چکے اور ساتھ میں جی میں نے سلاب بھی کٹھا تھا کھیڑا اور پیاس تو بڑے مزے کا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے تو امید کر دیگی آپ کو ہاتھ کی میری ریسپی ضرور پسند آئے گی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور جی شیئر کیا کریں اوکے جی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ پیس